سوری کریم امامات فاظب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا لازی بڑی محبت کے ساتھ پارگاہ خیر واناہ میں درود پارگاہ نظرانہ پیش کی دیئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود پارگاہ سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ عمر دیارِ عالم ہمیں قرآن مدید پڑھنے کی سمجھنے عمر کرنے کی توفیقات سورہ آراب کی آیت 189 میں جنات کا اور انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے جو دوزر میں ڈالے جائیں ان کی علامات کو ذکر کیا ہے لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ اَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ایسے ہیں وہ ایسے دل رکھتے ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں وَالَهُمْ آَعْيُنُ اللَّهُ سِرُورَ بِهَا وہ آنکھیں ایسی رکھتے ہیں جس سے وہ دیکھتے نہیں وَالَهُمْ آزَانُ لَا يَسْبَهُونَ بِهَا وہ کان ایسے رکھتے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں اُلَائِكَ الْأَنْعَامُ یہ جانورہ جیسے ہیں بَلْهُمْ آدَلُقِ بلکہ ان سے بھی بڑھ کر گمراہ ہیں اُلَائِكَ هُمْ غَافِلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں بے خبر ہیں قرآن پاک کے اندر یہ مفہوم عمومہ میں ہمیں نظر آتا ہے کہ دل ہرکت کر رہا ہوتا ہے دھڑت رہا ہوتا ہے لیکن یہ کہہ لیے جاتا ہے کہ یہ شخص بے جان ہے مُو تُو قَبْلَ آنْتَم فرمایا کہ مر جاؤ اس سے قبل کہ تمہیں موت آئے یہ مر جانا کیا ہے یہ موت کا نام نہیں ہے یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں زدگی بسر کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات اپنی انار اپنی ہر چیز کو اللہ کے لیے مار ڈالنا جو اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے اس کا ذکر باقی رہتا ہے اس کی بادیں باقی رہتی ہیں اس کے اوساف لوگ بیان کرتے رہتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنگے شکر کو گزرے سیکھڑوں سال ہو گئی لیکن آج بھی یاد ہوں کی طرح تازہ ہے حضرت خاجہ قریب نواز کو گزرے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے ہیں لیکن آج بھی وہ دلوں میں اسی طرح زندہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کی راہ میں ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بقا عطا فرقا ان کے ذکر ان کے اوساف یہ ہوتے رہے گی قرآن باق کے اندر دو مفہوم ہمیں اور بھی ملتے ہیں کفار جو چل بھی رہے ہیں پھر بھی رہے ہیں چلتے پھرتے تھے ابو لہاب ابو جہاد اتبا اتبا شہبا تو قرآن باق نے ان کو مردہ کہا ہے لیکن حضرت عمر فاروق راہ خدا میں شہید ہو گئے حسنین کریم این شہید ہو گئے حضرت عثمان گنی شہید ہو گئے غزوہ بدر کے شہدہ غزوہ اہد کے شہدہ فرمائے والا ان کے جسم کٹے بڑے ہیں شہیدوں کے جسم شلنی شلنی ہوئے ہیں قرآن باق نے کہا کہ یہ زندہ ہے اور جو چل پھر رہے ہیں ان کو کہا کہ یہ مردہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دائمی بقا وہ ہے جو خدا کی راہ بزدی بسر کر کے حاصل کی جائے اگر اللہ تعالیٰ کی بدلی سے خالی ہے تو وہ ایسی ہی ہے جیسے مردہ ہے بلکل یہی مفہوم یہاں پہ ہے دل ہے سمجھدار نہیں ہے آنکھیں ہیں دیکھتا نہیں ہے کان ہے سنتا نہیں ہے آنکھیں بھی ہیں دل بھی ہیں پورے کا پورا وجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بدری کے لیے تیار نہیں ہے رسالت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جس نعمت سے دین کو پہچاننا تھا جاننا تھا اگر اس نعمت کے سبب سے دین کو نہ جان رہا ہے نہ پہچان رہا ہے تو قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ یہ اس کو لگتا ہے کہ اس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن حقیقت میں یہ پینا نہیں ہے اندہ ہے اس کی آنکھوں پر پڑھتا ہے بلکہ آلہ حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معافی رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معافی رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمت بانتا جس سمت وزی شان گیا ساتھی ہنشی رحمت کا کلمتان گیا فرماتے ہیں کہ دل ہے ہی وہ جس میں یاد نبی ہو دل ہے ہی وہ جس میں نبی پر ایمان ہو دل ہے ہی وہ جس میں عشق مصطفیٰ ہو اور سر ہے ہی وہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدموں پہ کٹ جائے بس یہی اس کا صلح ہے کہ اللہ نے اس کو نعمتی تھی اور اس کی منظر پہ پہنچا دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وجود دیا ہے اس وجود کو اللہ کی بندگی میں لگا دیا تو آپ نے اس کا حق ادا کیا ہے لیکن اگر وجود اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ نہ لگایا تو پھر آگر آپ نے کیا فرمایا اولائی کا کل انعام جانور ہے یہ چپائے نہیں حالا کہ انسان اپنی تخلیق کے ادوار سے لگت خلقنا الانسانا فی آسان تقویم کے بندان پر ہے یعنی حسین ترین بنایا ہے انسان ساری مخلوقات اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے یہاں فرمایا اولائی کا کل انعام دنگر ہیں یہ جانور ہیں چپائے ہیں بس یہی بات نے کہہ رہی بل ہمہ دل جو نبی کو نہیں پہچانا وہ جانور سے بھی بہتر ہے جس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑا رسول کا مخالف ہوا وہ جانور سے بھی بہتر ہے اولائی کا کل غافلون یہی لوگ ہیں جو بے خبر ہیں نبیوں کی شان سے بے خبر ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا اس سے بے خبر ہیں وہ بے خبری کیوں ہیں بے خبری اس لئے ہیں دل ہے لیکن دن دین سمجھتا نہیں دل ہے لیکن وہ دین مدین پہ چلتا نہیں دل ہے لیکن وہ راہ راست پر ہے دل ہے لیکن وہ آمال کی وجہ سے سیاہ ہو گیا دل ہے دھڑکتا ضرور ہے لیکن اس دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 کی ضربے نہیں دل ہے لیکن خدا کی یاد سے غافل ہے دل ہے لیکن خدا کی طرف مائل نہیں ہے دین کی طرف مائل نہیں ہے فرمایا ایسا دل ہوا نہ ہوا برابر ہوا آنکھیں ہوئی نہ ہوئی برابر ہوئی سماتے ہوئی نہ ہوئی برابر ہوئی اصل تو وہ ہے جس نے قرآن سنا اور سمجھ گیا اصل تو وہ ہے جس نے دین دیکھا اور عمل کیا جس نے دین سنا اور اس پر عمل کیا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت سے آدھا اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ ہی سارے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساری خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھکنے میں ہی آفیت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گر پڑھنے میں ہی سجدہ رید ہو جانے میں ہی گلندی ہے وگرنہ انسان اشرف المفروکات ہونے کے باوجود جانور سے بہتر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارِ عالم ہمارا شماروں میں فرمائے جو اس کے پیارِ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اسی کی غلامی قدم بڑھتے ہیں اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس نسبت کو ہمارے لئے برقرام کریں آمین واحد دعوانا الحمدللہ دعوانا